ہیلو ایوری وان سیما نیرود موم میں آپ سبی کا فیر سے سواگت ہے آج کی میکرونی بہت سپیشل ہونے والی کیونکہ ہم نے اسے کوکر میں بنایا ہے ہاں آپ نے بلکل صحیح سنا ہم نے کوکر میں بنایا ہے اور یہ کافی کافی بیٹر ہے آپ جو کڑھائی میں بناتے ہیں اس کے کمپیر میں ٹیسٹ کے حساب سے کوکنگ کے حساب سے اور زیادہ برطن بھی نہیں ہوتے تو چلیے اس کی ریسپی دیکھتے ہیں تو آپ کو پہلے کوکر لے لینا ہے اور اس میں تھوڑا سا آئل ڈالنا ہے پھر آپ تھوڑی رائی ڈال دیجئے ہریمچ ڈال دیجئے اور کڑی پتہ ڈال دیجئے جب بھی تھوڑا چٹک جائے تو اس کے بعد لہسن کا پیسٹ ڈال دیجئے اس کے بعد اسے ہلکا سا بھونے اور پھر میں نے یہاں پہ ایک بڑا پیاز لیا ہے اسے کاٹ کے اس میں ڈال دیا ہے بس دیکھا اس کو بنانے میں بلکل محنت نہیں ہے کیونکہ آپ کو ایک ہی کوکر کے اندر ہر چیزیں ڈال دینی ہے اور اسی میں ہی یہ پکے گا تو برطن بھی نہیں ہوتے زیادہ تو اسے آپ کو زیادہ فرائی نہیں کرنا ہے صرف ٹرانسلوسنٹ ہونے تک فرائی کرنا ہے تو جب تک یہ فرائی ہو رہا ہے آپ میرے چینل کو سسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن آن کرنا مجھ بھولیے گا اور ویڈیو آپ کو کیسے لگے مجھے کومنٹ شکشن میں ضرور بتائیے گا تو تھوڑا سا یہاں میری نمک ڈالا سواد کے حساب سے اور پھر جب تھوڑا سا پیاز ہو جائے یہ دیکھ سکتے ہیں ٹرانسلوسنٹ ہلکا سا فرائی کرنے زیادہ فرائی نہیں کرنے مجھے جلا جلا لگتا ہے تو یہ ہو جائے تو آپ کے پاس جتنی بھی سبجیاں ہوں میں یہاں پہ پتہ گوبی اور گاجر ڈال رہی ہوں آپ کے پاس بینز ہو مطر ہو شملا مرچ ہو یہ ساری سبجیاں ہوتا آپ انہیں بھی ڈال سکتے ہیں اس کے بعد جب آپ کی یہ سبجی تھوڑی فرائی ہو جائے تو دو بڑے ٹماتر کاٹ کے ڈال دیجئے تو چلیے اب میں آپ کو مسالے دکھاتی ہوں اگر آپ کے پاس میگی مسالہ نہیں ہے تو آپ گھر میں کیا کریں ایک چمچ جیرہ پاوڈر ایک چمچ دھنیا پاوڈر تھوڑا چاٹ مسالہ میں نے تھوڑا پنین مسالہ لیا ہے آپ کے گھر میں کوئی بھی مسالہ ہونا آپ اسے یوز کر سکتے ہیں بس چینی لے لیجئے گا تو تھوڑا سا میں نے یہاں پہ آدھا گلاس پانی ڈالا ہے اور یہ مسالوں کو تھوڑا بھونوں گی جب تک اس میں جو میں نے پانی ڈالا ہے وہ سوکھ نہ جائے تو یہ دیکھیں یہاں پہ میرے پاس جتنے بھی سوچ تھے ٹماتر سوچ گرین چیلی ریڈ چیلی سویا سوچ ان سب کو بھی میں نے اس کوکر میں ڈال دیا اب ہم میکرونی لیں گے یہ جسٹ میں نے پیکٹ سے فاڑا ہے اور اس کو ایک پانی دھو لیں اس کے بعد ڈالے یہ کچھا ہے ٹھیکے تو آپ گلتی سے پکا ہوا مت لیجئے گا اس کو آپ کو پکانا نہیں آپ کو ککر میں ہی یہ پکے گا جب سیٹی لگائیں گے ٹھیکے تو کچھی میکرونی ہی ڈال دی نہیں ہے تھوڑا سا مکس کر دی جائے گا کہ مسالہ تھوڑے مل جائیں اور اب اس میں پانی ڈالنا ہے تو یہ سب سے انپورٹنٹ چیز جب آپ کو بہت اچھے سے دھیان رکھنے ہی ہوگی کہ آپ جو پانی ڈالیں وہ میکرونی کے جسٹ برابر ہو میکرونی کے اوپر نہ جائے آپ دیکھ سکتے ہیں نا یہاں پہ کہ میکرونی کے اوپر پانی نہیں گیا ہے صرف اس کے برابر ہی ہے ٹھیکے تو یہاں پہ آپ ایک سیٹی آنے تک کا ویٹ کریں جیسے ہی آپ کی ایک سیٹی آ جائے گی آپ ککر کو نیچرلی تھنڈا ہونے دیں ٹھیکے جب ککر اپنے آپ ڈھنڈا ہو جائے گا تو اب اس کا ڈھکن کھولیں اور پھر دیکھیں گے نا اس میں جو پانی تھا سارے مسالے تھے سارے میکرونی نے لے لیے ہوتے ہیں اور بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اب جو کڑھائی میں بناتے ہیں نا تھوڑا سوکھا سوکھا لگتا ہوگا پر اس کو بنا کے دیکھیں کہ اس کے سارے فلیورز ایک دوسرے میں گھول چکے ہیں یہ پورا پکا ہوا ہے بہت ٹیسٹی ہے ٹیسٹ میں بھی بہت اچھا ہے اور سنڈے کو بنایا ہے یا شام کی ناشتی کے شاد بہت مزا آئے گا بچے کو بھی کھانے میں اور آپ کو بھی بنانے میں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تھانکس پر بوچنگ